پرنہ کتھا سچے دوست جان ایک بہت ہی پرسند چترکار جرمنی کے برلین شہر میں رہتے تھے ان کے بنائے گئے چتر بہت ہی اونچے ملیوں پر دکھا کرتے تھے ان کی پردرشنیوں میں ان کے چتروں کو دیکھنے اور خریدنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ کو مڑاتی تھی ان کا ایک بھی چتر ایسا نہیں ہوتا تھا جو نہیں بکھ جاتا تھا جب بھی لوگ جان سے پوچھا کرتے تھے کہ ان کا سنوشریشت چتر کون سا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ابھی سب سے اچھا چتر بنانا باقی تھا وہ کبھی بھی یہ نشط نہیں کر پائے تھے کہ ان کا سب سے اچھا چتر کون سا تھا جان کا کتہ جیکب ہی ان کا سب سے اچھا دوست تھا وہ ہی ان کا پریوار تھا اور ان کے جیون کی سب سے ملیوان دیدھی تھا جیکب ان کے ساتھ ہاتھ پردرشنی میں جاتا تھا وہ دونوں ہمیشہ ہی ساتھ ساتھ دیکھے جاتے تھے دونوں یہ دوسرے کا بہت دھیان کرتے تھے جان کو اچھا نہیں لگتا تھا یاکی جیکب کو کتہ کہتا تھا وہ ان کا پریوار تھا جان جب چتر بناتے تھے جیکب ان کے پاس ہی زیٹ کر ان کو چتر بناتے ہوئے دیکھا کرتا تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوش رہتے تھے ایک دن جان ایک ستھان سے اپنا چتر بنا کر گھر واپس آ رہے تھے انہوں نے اس چتر پر بہت پریشن کیا تھا وہ دو راتوں تک سوئے نہیں تھے وہ بہت تھک چکے تھے جان کار چلا رہے تھے اور جیکب ان کے ساتھ اگلی شیخ پر ہی ویٹھا تھا وہ کھلکی سے بہت دیکھ رہا تھا اچانک جان کو نیند سی آنگ لگی اور کار پر سے ان کا نینترہ ہٹ گیا کار سیدھی ایک ٹرک سے جا کر دھڑ گئی کار کا آگے کا شیشہ ٹوٹ گیا اور کار کے ٹکڑے جان کے چہرے پر آتر گیا جیکب کو کچھ بھی نہیں ہوا وہ کھلکی سے باہر گود گیا اور سہائیتہ کھولنے لگا کچھ دوری پر اس نے ایک پولیس کے افسر کو دیکھا وہ اس افسر کو کھیچ کر کار تک لے آیا پولیس والا ترند جان اور جیکب کو ہسپتال لے گیا جان کے شریف پر تو کوئی دھاؤ نہیں تھا پر چہرے پر کانچ کے کارن دھاؤ تھے درباہ کے وش اس درگتنا میں جان نے اپنی آنکھیں کھولی شریف ایک روپ سے تو وہ بلکل ٹھیک تھے پرانتو آنکھوں کے بینہ تو اس مہان چترکار کے جیون کا لگ بھگت اندھی ہی ہو گیا تھا ان کا باہری دنیا سے سمپرٹ ٹوٹ چکا تھا اب جیکب ہی جان کا ایک ماتر سہارا تھا وہ ہمیشہ جان کے پاس ہی رہنے لگا وہ اپنے مالک کے لیے بہت ہی چندک تھا پرانتو بیچارہ بیجوان جانور اپنے مالک کے لیے کچھ بھی کرنے میں آسمرت تھا وہ تان کر جان کو اپنے ساتھ گھومنے لے جانے لگا کیونکہ جیکب ان کے ساتھ ہوتا تھا اندھا ہوتے ہوئے بھی جان کو کسی چھڑی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جیکب کبھی اپنے موں میں برش اور کبھی رنگ کی ٹیبیا لالا کر جان کو دیتا تھا پرانتو جان رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے بیچارہ جیکب اپنے مالک کو حرال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا ایک دن جیکب نے جان کو رنگ کی بوتلے لالا کر دینی شروع کر دی جان نے رنگوں کو چھو چھو کر محسوس کرنا شروع کیا انہوں نے پایا کہ ہر رنگ چھونے میں فرق تھا اور ان کی گند بھی فرق فرق تھی جان نے رنگوں کو چھو کر انبھاؤ کرنا شروع کر دیا انہوں نے جیکب کو اس کی پیٹ پر ہاتھ سیر کر پیار کیا اور پچھتا جان اپنے اسٹوریا میں داخل گئے اور انہوں نے سبھی رنگوں کو چھو چھو کر انبھاؤ کرنا شروع کر دیا وہ سبھی رنگوں کو ایک ایک کر کے سونے لگے انہوں نے بینہ برش اپنے ہاتھوں سے ہی ایک چھتر بنانا شروع کر دیا دو مہینے تک وہ اس چھتر کو بینہ دیکھے ہی بناتے رہے وہ بیچ بیچ میں جیکب کو چھو چھو کر دیا انبھاؤ کرتے تھے چھتر پورا ہونے کے بعد انہوں نے سمجھار کمپنیوں کے پپرکاروں کو اور اپنے پرسنسکوں کو بلایا جون نے ان سب کو اپنی سب سے اچھی کلاتی دکھائی جب سب لوگ ایک اتری کھول دے انہوں نے دیکھا کہ چھتر ایک چادر سے دھکا ہوا تھا جون نے کہا میرے دوست جیکب کے کارنی میں ایک چھتر کار اور رنگوں کے بیچ کے سنمند کو سمجھنے میں سفل ہو سکا جب چھتر پر سے کپڑا ہٹایا گیا سب نے دیکھا کہ وہ جیکب کا چھتر تھا جون نے جیکب کو چھو چھو کر اپنی انگلیوں سے ہی وہ چھتر پورا کر دیا تھا سب ہی نے اس چھتر کی بہت پرسنسہ کی وہ جون کا سب سے اچھا چھتر گھوشیت ہوا جون نے سب سے کہا سچا دوست اچھے اور گھنے دونوں سمیوں پر ساتھ جاتا ہے اور جیون کو آسان بنا دیتا ہے اب مجھے اتنا وشواش ہے کہ میں بینہ برش ہی چیزوں کو چھو چھو کر ان کے چھتر بنا سکتا ہوں مطروں سچے مطر آپ کی ہنسی کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں آپ کی مسکان کو اور پرکھر کر دیتے ہیں اور جیون کو اور سندر بنا دیتے ہیں سب سے اچھا مطر وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کو سہارے کی یرورت ہوتی ہے سچے مطر آپ کے جیون کے سب سے کٹھن ہمیں کو بھی پریوٹت کر دیتا ہے اور آپ کے جیون کو خوشیوں سے بڑھ دیتا ہے کتے ہمیشہ سے ہی منشیوں کے سچے مطر رہتے آئے ہیں سننے کے لئے بہت بہت جنیو سننے کے لئے بہت 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 بہت